جنگی چیما صاحب جی ریزلٹ کا صرف ایک اشارہ دیں اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب ہمکنی ریزلٹ اگر رکھ کے آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹس اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ایک تو سیگنل کا ایشو تھا تو وہ سالف کی ہے تھوڑا کوئی سائیڈ ایریا پر اصطاد نے چھت بنائی بھی اصطاد امیر مختیار خان صاحب نے تو پراپر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب جی اسلام علیکم دوستو پیجن سپورٹس پاکستان کے ساتھ میں ہوں زاہد عبداللہ انساری تمام قابل اطرام دوست اب آپ کو زاہد کی طرف سے اسلام علیکم اور اس وقت ہم موجود ہیں چیمپئن استاد اکمل خان صاحب کے شاگیرد چیمپئن استاد امیر مختیار خان صاحب کی چھت پر تو اس میں یہ ہے کہ آج اتفاق ہو گیا آنے کا ابھی کچھ ٹائم بعد ایک ہمارے دوست ہیں خاریاں کے وہ شاگیرد بھی ہونے ہیں اور کچھ کبوتروں کا بھی شوکر آتے ہیں کچھ استاد سے دلچسپ معلومات بھی لیتے ہیں اور جو جو بریڈز بنائی ہوئی ہیں استاد نے اس کے بارے میں بات ہوگی اور مختلف آپ سوال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں چلو تھوڑا جوہنٹ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور سب سے پہلے ہم کیمرہ لے کر جاتے ہیں استاد امیر مختیار اسلام علیکم استاد جی کیا حال چاہ لیں جی سب سے پہلے تھا ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے اور موسم تو ماشاءاللہ اچھا ہے آج سورج نکلا ہوا ہے اور آپ نے کبوتر بھی لگتا ہے اڑائے ہوئے ہیں ابھی آپ بچے برا چھوڑے ہوئے چیتر کے لیے بھی اور باقی بھی کچھ کرتا رہتے ہیں جیٹ کی پرپٹی والے وہ بھی اڑانے ہیں اچھا اچھا جیٹ کی پرپٹائی کر رہے ہیں ابھی ٹھیک ہو گیا تو کیسا جا رہا ہے سر جی شوک کیونکہ پچھلے دنوں تو آپ سیزن پر تو بیزی ہوتے ہیں شاگریتوں کو ٹائم دینا مجھے پتا چلا تھا آپ وقار بھائی کو صبح صبح کال کرتے تھے کہ وقار اٹھ جا کبوتروں کو دیکھ تو ماشاءاللہ جی آپ کی بڑی رہنمائی ہے اپنے شاگریتوں کے سر پہ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے والا سوال تو جی ٹائم ویسٹ کیے بغیر اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ جیسے ہوتا ہے کاموں کی گروپ آ گیا تھری جی گروپ آ گیا تو آپ کا کلی خیل گروپ پپلاں یہ علاقہ ہے کاسٹ ہے کبیلہ ہے ہمارا کلی خیل کبیلہ کلی خیل کبیلہ ادھر کا ہی ہے یا کلی خیل ہی ہے اسی کبیلے سے پپلاں میں ہی یعنی کہ ہے وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلو جی یہ دوستوں کو بتاتے چلنے جی کہ کلی خیل جو ہے کبیلہ ہے استاد امیر مختیار خان صاحب کو جو خاندانی چلا آ رہا ہے اس پر انہوں نے نام پرتا ہے اپنے میں کبیل ہوتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں ہم کلی خیل ہیں مظفر خیل ہو گئے اچھا 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 آئی اس طرح دعوت خیل موسیٰ خیل عیسیٰ خیل نہیں یہ شہروں کے نام ہے نا شہروں کے نام سے کبیلے کبیلوں کے نام سے شہر بنائی گیا ٹھیک ہو گیا اچھا استاد جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اتنا قریب کیوں لارے ہیں یا نہیں نہیں آواز سے ہی آئی گیا آواز سے ہی آئی گیا تو نسلیں کون ایک ہی نسل ہے جی جی انمول اور یہ نسل اس میں آگے ان کی شاکھیں باقی جیکی کبوتر ہمارے ہو گئے جو کہ کسوری بلڈ ڈائن سے ہیں اور باقی پریمی کبوتر ہو گئے اور جیکی یہ کاجل کاجل یہ فروز پوری بلڈ ہے زیادہ فروز پوری بلڈ ہے ٹھیک اس کے علاوہ میں کچھ دیکھ رہا تھا فرنگی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے آپ کی تھوڑے دن پہلے فرنگی کبوتر ہمارا اچھا اڑا ہے بہت اچھا پروفارم کیا اس نے ماشاءاللہ ہٹ کی مقابلے جتانے میں اس کا اہم کردار ہے جی جی اچھا ایک تو سب سے پہلے جی دوست السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی جنگی چیمہ صاحب آ گیا چودری بابر بہت سے جتنے بھی دوست ہیں جی ساجو بھائی وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ساجو بھائی استاد کو میرا سپیشل سلام کیا ہمارے بڑے پیارے ادنان بھائی ملتان سے ادنان شہراز وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی تمام دوستوں کو جی استاد کی طرف سے جی والیکم سلام ہو گیا ہے جی پھر سے بتاتے جلیں اس وقت اسا جی آپ کا شو کب سے شروع ہوئی ہے شوک ہمارا دراستی شوک ہے سمجھو تو گھٹو میں ملا ہے ہمیں شوک یعنی سال کی عمر سے شوک ہے مجھے جتنے آپ کے بیٹے کی عمر ہے اس عمر سے آپ کو شوک ہے دادا جی نے بھی رکھے ہوئے تھے نہیں والی صاحب رکھے ہوئے تھے پھر میلتایا جان اللہ جان رصیب کرے جمال خان برم آمین ان کو شوک تھا زیاد خان کے ابو زیاد خان صاحب کے والی صاحب پھر جکمل کو شوک ہے جی جی اور جکمل اور میں میں نے شوک دس ہر کٹھا شوک کیا جبن نائنٹی سے لے کر نائنٹی ایٹ تک پھر نائنٹی ایٹ میں نائنٹی یعنی کہ میری پیدائش میں جمعہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں میں نے اپنی علاقشات بنائی تھی جہاں پہ اچھا 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 تو شروع سے ادھر ہی ہے آپ کی ادھر ہی چاہتی اسی جگہ پہ اچھا اچھا وراستی ٹھیک ہو گیا تو آپ ایک ہی شاگرد ہیں استاد کیا زیاد خان بھی شگرد ہے اور فرو خان بھی شگرد ہے صرف تین شاگرد ہیں ماشاءاللہ پھر اسے آپ لے کر چلیں پنجاب لیول پر ماشاءاللہ آپ کے خاریاں میں منڈی باہدین میں کاشی بھاہ البھاہ فنیچر والی شد بڑی اچھی شد ہے آپ کی کافی اچھا شگرد ہیں اور نیچے رضی بھائی آئے میں رضی ملک صاحب ٹوبا ٹیکسنگ سے اور میں دیکھ رہا تھا مٹھو لالی ہیں اس کے علاوہ کامران کامی منگولا بڑے اچھے پرندے اڑاتا ہے چھوڑی نصرہ مینرسپ ہو گئے چھوڑی فروغ صاحب ہو گئے جی جی ماشاءاللہ پچھلے تو اکرام دریمہ ہو گیا اکرام سرگودہ چودری اکرام سرگودہ جی جی پندرہ چھتیں ہمارے مقابلوں میں آئی ہیں ایک چھت کے مقابلے میں میں لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں چھتیں دیں جی جی اپنی ایک چھت نکالتے ہیں اور ہم سے بیس بھی چھتیں پندرہ پندرہ مانگتے ہیں ہمارا یہ سوال ہے کہ پندرہ چھتیں آپ بھی نکالیں یا تو پھر ایک کے ساتھ ایک کا مقابلہ کیلئے کریں یہ بھی ہے میرے خیال الحمدلہ اتنی چھتیں کسی کے پاس رہنے کریں کہ ایک چھت کے مقابلے میں پندرہ یا بیس چھتیں کھڑی کر دو جی 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 چلو شکر ہے کہ ہماری لیکن یہ ہے کہ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جی کامیاب یہاں دے آپ کو سب سے بہترین بریڈ کون سی لگیا آپ کو جو کہ آندھی توفان میں آپ کو ہمیشہ ساتھ دیا ہو کہ دھوڑا نہ دیا تو بندہ گھر میں کوئی بھی اپنے اور برا کوئی نہیں رکھتا جی جی بلکل بلکل تو موقع پہ جو کمودر زیادہ پرفارمنس لکھائے اس کا نام شرعت ہو جاتی ہے باقی سام کمودر اچھے رکھی ہوئے ہیں رحمد اللہ ایک ہی بریڈ سے تلق رکھتے ہیں بریڈ بیسکلی ایک ہی ہے آگے انہوں کی میں نے بتایا کہ یہ چار نسلوں کا ہمارا مکس چاہ رہا ہے کمودروں کا نسلالزخوری کسوری فیصل آباد والے کمودر جو پاموز بھی نکالتے ہیں اور خاکی بھی نکالتے ہیں خاکسرے بھی جی جی پاموز کا تو چلو ایک وہ علاقی چھوڑ دیں اکثر بٹیرے علی والے بٹیرے سب کا مکس چاہ رہا ہے کمودروں کا ہمارا یہ ہے کہ کاجل آپ کاجل کو بریڈ نہیں کہہ سکتے ہیں کاجل ایک کمودر کا نام ہے بیسکلی بریڈ وہ ایک ہی ہے صحیح اچھا اکثر سلیٹے بھی میں نے دیکھا ہے خاکی بھی نکلتے ہیں وہ انہی فیصل آباد والے کمودروں میں سے نکلتے ہیں اور پاموز بھی انہی کی وجہ سے نکلتے ہیں جو پاموز اور سلیٹے نکلتے ہیں وہ فیصل آبادی کمودروں کے جی سے نکلتے ہیں صحیح ہے جی اب یہ جی بہت سے اور دوست آگئے ماشاءاللہ ایک سو ستائیس اٹھائیس لوگ ہمارے ساتھ ہے چودر گیا صاحب استاد کو سلام کہیے گا جی والکم اسلام جواد بھائی آگئے جی حسن مشتاق پرواز کا شدادہ جی تمام دوست ہوگا جی والکم اسلام جی استاد کی طرف سے استاد کا کہنا ہے کہ کبودر سیم ہی ہیں اس میں سلیٹے نکلتے رہتے ہیں پاموز نکلتے رہتے ہیں فیصل آبادیوں کی وجہ سے فیصل آبادی اناسی والے نہیں اناسی والے تو نہیں کیسے کہ اناسی والے کبودر اسی اور شیپ ہوتے ہیں وہ جوسرے کبودر تھے نہیں جوسرے کبودر تھا للی پر جی جی اور آگئے وہ پاموز فل پاموز بھی نکالے ہیں لگے ایک در باہر میں راجہ صدا صاحب کے جو ہے نا اپنا اناسی والے ان کے بھی پاؤں پر بال میں نے دیکھے شاید میں نے کہا اس وجہ سے اناسی والے بھی نکالتے ہیں کیونکہ میں نے اناسی والا آپ کے کبودروں میں کوئی نہیں دیکھا فیصل آباد کے ایک سب کبودروں میں جو ہے نکلتے ہیں صحیح 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 ٹھیک ہو گیا اچھا اور دوسرا جی ٹرینڈ چلا تھا شام شام کی پروازوں کا پپلان سے نکلا تھا وہ ایک ریکارڈ ماشاءاللہ اکمل صاحب کا بڑا عرصہ کھڑا رہا ہے تو یہ آپ کے علاقے میں آپ نے ہی شام شام تک کی پروازیں دی تھی شروع میں اکمل صاحب نے ہمارا علاقہ جو ہے یہ چھوٹا سا علاقہ ہے بڑا علاقہ نہیں ہے چھتے جو ہیں بڑی چھتے آٹھ دس چھتے ہیں جی جی اور باقی بھی جو آگے ان سے اب کیسا رہا ہے ہمارا دوست کھڑا ہے ہاں ماشاءاللہ ایسے جو لوگ مبستہ ہوتے ہیں ان کے بھی ریزالٹ اچھے آتے ہیں تو کیونکہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ ٹیڈی بنے ہیں تو فلانے نے فلانے کی مادی پکڑی تھی تو اسی طرح کبود نسل باہر بھی گئی ہوگی آپ کی تو پرفارمس آپ کی ماشاءاللہ بڑی مینٹین جا رہی ہے کافی عرصے سے یہ تو بس جیٹھا آپ کا پتہ ہے مہت اور ٹیم جو ہے آپ کے پاس اگر مجھے پتہ جلا گئے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اکمل خان صاحب نظر ہی نہیں آتے جب سیزن ہوتا ہے وہ صرف چھت پہ اور تین سو پیسٹھ دن کی حاضری ہے ان کی چھت پہ بڑی سادہ طبیعت انسان ہے تو تین سو پیسٹھ دن کی حاضری جو ہے وہ بہت میں رکھتی ہے کہ آپ نے کبھی اسرار نہیں کیا کہ سازی فنکشن پر چلیں وہ دو دفعہ پنجاب بنے تین دفعہ تو اپنا نام لینے تک بھی نہیں گئے کیا سادہ طبیعت ہونے کی وجہ سے سنا موبائل بھی چھوٹا رکھا ہے کی پیڈ والا اسی طرح اور ایک میں نے واقعہ بھی سنا تھا کچھ مادہ انہوں نے کٹوا بھی دی تھی کچھ انہوں نے کہا اسے کار دو یہ ہمارے علاقے کے پانی پی کر آئی ہے جبکہ من صاحب نے لکھ دیا تھا لیکن اکمل صاحب صاحب نے کہا کٹوا دیا ان سے شوق آپ کو شوق اور جنون میں فرق جئی ہے کہ شوق اگر آپ حال سے میند کرتے ہیں اور کبوتر تیار کرتے ہیں جی جی اور اس میں یہ ہے کہ بیمانی اور دوکھے والی کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جیسے ہم مزمانے ہوں کیوں 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 کی یہ کنٹینی ہوگی ہے جی وہ تھوڑا سا آگے تھا اور دوسرا جی موسم کی بات کی جائے میں تو خیر ملتان سے آیا ہوں ملتان کا اور ادھر کا سیم موسم ہے اب یہ دیکھیں یہ کھجوریں ہیں بہت تو یہ لگی ہوئی ہیں کھجوروں کے باغات کھجوریں یا تو عرب کنٹری میں ہوتی ہیں یا تھل کے علاقے میں تھنڈے موسم میں اس کا پھل پکتا ہی نہیں ہے پھل جب پکتا ہے تو بندوں کو بھی پکا دیتا ہے میں ملتان سے ہوں مجھے اندازہ ہے اس چیز کا تو استاذ سے پوچھتے ہیں کہ موسم موسم ہر جگہ کے جو ہے نا ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈیسڈوانٹیج بھی ہیں جی جی اب ہم کہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے اس ساتھ سے ہٹ کر پکے موسم نظر رہتے ہیں جی جی پکے موسم میں اپنی مشکلات ہیں ہمارے علاقے کا زیادہ تف کام ہے وہ ہے کہ ریٹ کے تسوان چلتے ہیں زیادہ جی میں دیکھ رہا تھا جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ لگڑ بیری جو زیادہ ہے کیونکہ یہ گزرگاہ ہے ہمارے ادھر یہ مغرب بن رہے نا یہ مغرب سیڈ پہ دریائے سندھ اس کے بیک سیڈ پہ ڈیرہ اسماعیل خان پھر رمک لکی مروت شروع ہو جاتا ہے ادھر یعنی کئی سیڈ پہاڑ ہے میں دیکھ رہا تھا جب آندھی آئی ہے تو اسمان پیلا ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو کبھی ساتھ سے ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے کہ ریٹ کدھر سے آتا ہے یہ یہ سیڈ سی تھلکہ علاقہ ہے یہ فتح پور والا جو سارا یہ ٹھیک 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 جی افتاد سے گفشپ ہو رہی ہے کچھ موسم کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے کبوتروں کے بارے میں بات ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بڑے ہی خوش اخلاق انسان استاذ صاحب اور دوسرا کبوتروں کا کچھ شوکر سوال ہیں پھر انشاءاللہ جو ہے اپنا کچھ بریڈر کبوتروں کا کروائیں کیونکہ اور ایک اور سوال چلو جی ذہن میں آگیا ہے سنا ہے کہ آپ کے جو اڑنے والے ہوتے ہیں وہ ہی جوڑے والے کبوتر ہوتے ہیں بات ہے چیمپین کے بچے چیمپین نکلتے ہیں جو اڑتا ہے وہ ہی بچے چیمپین نکلتے ہیں نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیور کو جب کراس کراس لگاتے ہیں کون لوگ ہیں وہ کون جب اڑاتے ہو تو اسے پیور بنانے کے لیے پیور ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر یار جو اچھا اڑتا ہے وہ بچے اچھے اڑاتا ہے چیمپین اچھے بچے نکالتے ہیں اچھے استاذوں کے اچھے شاہد رہتے ہیں کہ جی اڑنے والے اور ہوتے ہیں اور بریڈنگ والے اور ہوتے ہیں یہی چیز میں بات کرنا آنکھوں کے رنگال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب کراس آتا تو آنکھیں ہو جاتی ہیں آنکھوں کے رنگ ہونے چاہیے آؤٹ ٹرینگ ہونے چاہیے ٹرینٹ چل رہا ہے کہ نے انگلی کے پورے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ستار پورے ہونے چاہیے میں تو گنے لگی ہوں میں بھول گیا ہوں کہ کتنے گ iets اس میں اچھے پر میدان میں یقوoupر مایدان میں کرنٹر اسمان میں بالکر باب بالکر ایسے لوگ بھی ہیں جو نے گھر سے جنڈی بھی نہیں ماری زبی نہ دوب سے کیا ہے نہ جیٹ دیکھا ہے نہ پتہ ایسے ہی گمراہ کر رہے ہیں ان لوگ شکل نے وہ تمتربادی میں یہ ہے کہ اچھا کبوتر ہو اچھے کبوتر کا پتہ آپ کو اڑا ہوں میں تو کچھ ذہن میں میرے آ رہا تھا میری بات کا رہتے ہیں پوری بات میری سنتے نہیں جی جی اب دو تین میں بات پوری سنا کرو پھر اگلا سوال جی انشاءاللہ کبوتر کا پتہ لگتا ہے آسمان میں اور کبوتر اڑانے سے ہی پتہ چلتا ہے بالکل جو اڑائے گا نہیں اس کو کھٹے میں سب اچھے بلکل ٹھیک اڑائے بغیر سارے اچھے ہیں آپ کے اڑائیں کہ تو ان میں گندے بھی نکلیں گے اچھے بڑیوں اور اچھے بچے ہمیشہ چلے کریں گے کبوتر بازی میں آج کل کچھ بندے ایسے ہیں جو پارے سے پلہ کھولا ایسے آنکھ دیکھی یہ ہے وہ ہے یہ کھوپڑی کا سہد ہے یہ فلان ہے کچھ بھی چیز نہیں ہے اچھا کبوتر جو ہے اچھے میں ہر چیز آپ کی نظر آ جائے گی اور یہ ہے کہ کبوتر بازی میں سنبھال ہے اور آپ کے پاس اچھی نصر ہونے چاہیے اچھی سنبھال ہو آپ کے پاس اچھی نصر ہو اور اچھا دانہ پانی ہو یہ تین چیزیں ہیں اور اچھا کبوتر آپ کو اڑانے سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کتنا اچھا کبوتر ہے ٹھیک ہے اس کے لابے کوئی بھی پروفیسر بنے وہ سارے ایسی تکے بازیاں اور ڈراما بازیاں ہیں آپ پرابر خود ٹائم دیتے ہیں سیزن پر اور ماشاء اللہ شاگردوں کو بھی پرابر ٹائم دیتے ہیں بکستان میں پنجاب میں کیا رہے ہیں کوئی استعادگار کے اس ٹیم دکھائیے سامنے لے کر دکھائیے برابر چتندر پوری کریں ہماری رضی ملک دو سورہ میں پہلا پہلا شکرد بناتا ہے بالکل بالکل ساڑھے چار سال پہلے ہم نے پارٹی بنائی تھی دو سو سے زیادہ شکرد مرین نہیں ہے سب سے جونئر پارٹی ہماری ہے اور سب سے زیادہ چھتے ہیں ہماری ہیں باقی چھتے ہیں جوالی سخی صاحب ماشاء اللہ دیکھ لیں جوالی موینواز دومان صاحب استاد آشک حسین صاحب یہ دس تل بڑا بڑا پنا پناہ سال پرانی چھتے ہیں پرانی پارٹی ہیں ان کے پاس اتنی چھتے ہیں برابر کے ہی نکلیں گی ہے صحیح 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 تو مقرس بناو کر چلتا ہے لڑیوں کے ساتھ شکردوں کے ساتھ تب ہی دل آتا ہے خاریاں میں ماشاء اللہ آپ نے شو کرنا چاہا ادھر جی کچھ استادوں نے کہا تھا کہ ہم کو سیپیشل کودر باری کی جنات میں بیٹھے ہیں وہاں پے کودر اڑتے ہیں باہر نکل کر دیکھائیں تو باہر نکل کر دیکھائیں تو باہر نکل کر دیکھائیں جار سے کاشے بلال جی انسرت چونی فروق کتنے بھی نام لیے جائیں انہیں کے برابر کے اور بھی میں دس بارہ شتیں گنوا سکتا ہوں آپ کو تو یہ سارے فپنا میں نہیں ہے یہ فپنا سے باہر ہیں ادھر مقابلے آپ کے تیہ ہوئے تھے شفاقت والی چھت سے ادھر پھر آپ پھر اپنی چھت آپ نے مقابلوں میں دی یا ادھر سے دو سال پہلے سال ہماری نہیں چھتی چار مینے کی چھتی جی جی خاطرخواہ کامیابی نہیں ملی کیونکہ ہم لگے ہوئے کموتر جاہے وہ لے گئے تھے وہاں سے جی جی تو کموتروں نے کچھ مسئلہ کیا پکے نہیں ہوئی سے جلد بازی میں ٹھوڑا بازی لگا لیکن سال کے بعد ہماری وہاں پہ پرفارمنس جو آ رہی ہے چیمپئن گجرات شفاقت ہی بنائے بلکل بلکل ماشاء اللہ اور بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے بس وہ سنچریان ماشاء اللہ جا رہی تھی جا رہی تھی ایک دن پانچ کبوتر شاید نہیں آئے تھی موسم خراب موسم خراب راجہ کاکہ صاحب سے چل رہے ہیں مقابلے جو آپ پچھلے فنکشن ہوا تھا ہے ایک سال پچھا ہوا لیکن آگے بھی شوق انشاءال راجہ صاحب سے ہوتا رہے گا بہت اچھے کھلاری ہیں ماشاء احمد گمبر صاحب بھی آئے تھے ادھر جب تین سال کے ہوئے تھے آپ اچھے اچھے اور باقی کس نے گھروس ہے ایک سال رہے گے باقی بھی انشاءاللہ کے بھی شاکون کے ساتھ ہوتا ہے اچھی پارٹی اور میں ٹاف ٹیم راجہ کاکہ صاحب پارٹی دے رہے باقی تو اچھا میں ویسے کرنا نہیں چاہ رہا تھا ہمارے زون میں نہیں آتا پہ پلان اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کھلاری جو کھلنے والا ہوتا ہے وہ ان باتوں کو نہیں دیکھتا کبھی ادھر موسم خراب ہے کبھی ادھر موسم خراب اور دوسرا میں چار سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئی ہے میں نے ابھی تک پوسٹ نہیں دیکھی موین نواز صاحب کی اور آپ کا شوق ہوا ہو جائے کبھی ہو جائے گا اچھے کھلاری ہیں باقی ٹھوڑا بہت ہے ان کا ہوتا کے ٹیم کا ایشو ہے پندرہ منٹ کا پندرہ منٹ سوڑا ہمارا دیر سے غلوب ہوتا ہے تو ان کی بات جو ہے ٹھنڈے موسم تک تو کافی آتا ٹھیک ہے لیکن گرمی میں تو یہ چیز نہیں ہو دی باقی اس کا یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایشو کور نہ کیا جائے ایسا بھی نہ کر سکتا ہے کہ آپ پندرہ منٹ جو ہے جنڈی کا ٹیم بند آگے پیچھے کر سکتا ہے تو اس میں چیزیں کور ہو سکتی ہیں ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ پندرہ منٹ ہم ساڑھے ساتھ بجے کے بار والے کٹوا لیں گے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں کھیلنے والے بننے ہم کر سکتے ہیں یہ جیزیں آئی تو شوک ہے جو شوک کرنے والے ہوتے وہ کیا دیر اور کیا پہلے ہمارے سریکی میں کہتے ہیں کہ کھیڑا رولا نوے چیدہ رولا نہیں ہوتا یعنی کہ کیچوں میں رولا نہیں ہوتا کھیلنے والوں میں نہ ہوگا اگر اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیڈی کبوتروں کا بھی کراس ڈال ہے اپنے کبوتروں میں ٹیڈی کبوتروں کو کراس ڈالا ہوئے کبھی ہمارے کنٹرول نہ ہو بہت زیادہ تیز ہو جائیں تو پھر ہم ٹیڈی ڈالتے ہیں ٹیڈی ہم پرواز بڑھانے کیلئے نہیں لگاتے کبوتروں کو شام بیٹھانے کیلئے لگاتے ہیں ٹیڈی کبوتر جو ہے اس میں وزن بغیرہ کم ہوتا ہے گوشت کم ہوتا ہے وہ زیادہ تھاک جاتا ہے اب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی دو سے ایک سو ستاسی اٹھاسی ہیں بہت سے سلام آئے ہیں میں دیکھ نہیں سکا ہوں تو ایک بار آپ پھر سے اسلام بھائیوں کو بھائی اسلام جناب جی پھر سے جو ہے نا اور کسی بھائی کی دل ازاری ہوئے تو معذرت میں چاہتا ہوں نہیں ماشاءاللہ آپ اس طبیعت کے ہے ہی نہیں کہ کسی کی دل ازاری کو بری رکھتی ہے تو اس کی اچھا شوک کروائیں کچھ ادھر سے نا جیٹھ والے آپ کی ادھر ہی پڑے ہیں کبوتر اے وہ دوستوں کو شوک کروا دیں جی پھر سے جی ایک بار آپ کو بتاتے جلیں ہم استاد اکمل خان صاحب کے شاگیرد استاد امیر مختیار خان صاحب آپ پپلا جو کے مشہور ہیں کیلئے گروپ کے نام سے ان کی شط میں موجود ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھی گفتگو ہوئی ہے استاد سے تو اب جو جیٹھ میں کبوتر اڑے تھے سارے ضائع بھی تو ہوئے تھے آپ کے کتنے بچے تھے جیٹھ میں کبوتر گیارہ میں سے گیارہ میں سے گیارہ میں سے پیٹھیں کو دکھا دیں اچھا کاجر کتا دکھا بھائی دل جان کتا دکھاؤ اور ماشاءاللہ رمضان صاحب آجائے ہیں آپ کے ادھر ہی آجائے ہیں ہمارے صاحب رمضان کندی آف کندیاں کھاریاں میں ماشاءاللہ بڑی اچھے ان کے اپنا شاگیرد بنے اپنا مسیر شباز اور حافظ وقا صاحب صاحب کیا حال چالے ہیں استاد جی ٹھیک ہے اسلام کہتے ہیں دوستوں کو جب سے میں آیا ہوں بیزی بیزی لگ رہے ہیں آپ یہ ہمارے ساتھ وسیم صاحب ہیں جی بیکنا مالا سے آئے ہیں یہ ماجی سیڑ صاحب آئے ہیں اپنا کھاریاں سے اور یہ وقا بھائی جو کہ شاگیرد ہوں گے استاد امیر مختیار خان صاحب کے جی استاد جی کون سا کبوتر ہے یہ شولہ شولہ اچھے آنکھیں تو سنا ہے کہ آپ کے کبوتروں کی سیمپل ہی ہوتی ہیں لیکن پرفارمس سیمپل کیا کہتے ہیں آپ کس کو سیمپل کرتے ہیں جیسے کہ رنگ ہوتے ہیں آنکھوں میں وہ ڈرینگ روم والوں میں رنگ ہوتے ہیں جو ڈرینگ روم میں رکھے ہوتے ہیں اسمان والوں میں یہ نہیں ہوتی چیزیں کسوری بلڈ ہے اس میں آپ کو صاف نہیں رہا رہا ہے سیگنل کا تھوڑا سا نا ایشو ہے ادھر جس میں سے فوکس اچھے پر دیکھیں پر دیکھیں دیسی کبوتر دیسی کیا ہوتا ہے اس کے مجھے سمجھ نہیں آتی اب یہ دیکھیں جی یہ جیٹھ میں اڑے ہیں ماشاءاللہ کبوتر اور اکثر دوست مجھے کہتے ہیں آپ کو کبوتر پکڑنی نہیں آتا دھوم کھلی رکھتے ہو آپ کبوتروں کی دھوم تو کبوتر کا ہنڈل ہوتا ہے میں سے تو بورڈ نکل دیا تھا وہ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بڑی جانا پوسٹ بڑی وائرل ہوئی ہے کہ فرنگی کبوتر کی دھوم کھلی ہے ساتھ جی یہ کونسا کبوتر ہے یہ دل جان کبوتر ہے یہ بھی دل جان کبوتر ہے یہ نو بازی ہوتا تھا اور سو کنڈے سے پلاس ٹیم ہے سو بھنٹے سے پلس گیارے دن مسلسل ہوڑا تھا نو دن ہوڑا تھا نو دن اچھا 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 یہ جی دل جان کبوتر میں کیمرہ تھوڑا سا یہ ماشاءاللہ جی یہ کور کبوتر ہے یہ نام بیٹا رکھتا ہے آپ کا یا آپ رکھتے ہیں نام اچھا فرنگی تو بیٹے نے رکھا ہوا کام کریں نیٹ کرنا بہت سارا ایشو ہے جس ویسے زوم صحیح نہیں ہوگا اب یہ پلکیں دیکھیں جی پلکیں ماشاءاللہ یہ پروس پری بلڈ لائن ہے ہم ایر مکتیار خان صاحب کے کبوتر بیٹھے ہوئے ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پیپلا والے کبوتر ہیں ان کی پلکیں ان کی شکلیں اگر یہ سو میں بھی بیٹھے ہوں تو پتہ چل جائے یہ جیٹھ ہے دو ہزار بیس میں اڑے ہیں سرمہ کبوتر ہے جی استاد مانی کے گھر کا پانچ نمبر کے سرمہ استاد مانی کے گھر کا اور ایک ساکیب کے گھر کا پتھا بھی آپ کے بڑا اچھا اڑا ہے سر جی ہاں جی وہ دیکھتے ہیں یہ جیٹھ دو ہزار بیس میں شاندار پرفارماس رہی ہے جی ان کبوتروں کی بس یہ ہے کہ ویڈیو بڑی اچھی چل گئی ہے ادھر چھت پہ آگے تو آنکھوں کا آئی کلوزر بیتنا زوم نہیں ہو رہا نیٹورک کی وجہ سے تو یہ جو کبوتر کا شوکر آ رہے ہیں یہ جیٹھ دو ہزار بیس میں اڑے ہیں اچھا کاجل میں پہلے سمجھتا تھا میں نے اپنا عبدالجبار بھائی کی چھت پہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں جن کی پلکے کالی ہیں تو شاید ان کا نام کاجل رکھا ہے آپ نے اس کے باپ کا نام کاجل تھا اچھا 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 یہ جی کاجل کبوتر ہے دیکھیں کتنے مضبوط ناک بھی خوشک نوک بھی خوشک پلکیں اور اس کے پنجے میری نظر پڑی ہے پنجے اس کے بہت پیارے پنجے ہیں اچھا یہ نلی بھر ہے ٹھیک ہو گیا اس کی کیا پرفارماس رہی ہے افتار جی اس نے یہ ایک سب پچیس گھنٹہ بنایا گیارہ پرواز میں پہلی پھلت میں حالانکہ پچاس منٹ کر کے بیٹھ گیا یہ ساکیب والا گئے تو ادھر سے ہی ہوں گے شاگیرد کی چھت پہ یعنی کہ ساکیب کے گھر سے آیا تھا تو ماشاءاللہ ہمارے صاحب رمضان صاحب ہیں اور یہ بھائی کا نام کیا یہ شباز بھائی یہ ہمارے پاس پانچ بازیاں رات رہ گئی تھی کودری ایک ہٹ میں یہ کودروں کو شام تک ٹاکی رہتی تھی یہ دیکھیں جی اس کی نومی کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نومی کے لیے ایسے ہونی چاہیے ویسے ہونی چاہیے لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ جب آپ اڑھائیں گے میں دیکھ رہا تھا شوک دم کا استاجی آپ کے نظر میں کوئی عمل دکھر نہیں ہے وہ ہینڈل ہے کبوتر کا اس نے دم کے ذریعے اوپر جانا ہے اور نیچے آنا ہے یہ ماشاءاللہ جی جیٹ والے کبوتر ہیں کیا پرفارمچ تھی اس کی یہ پانچ بازیاں رات رہ گئی تھی جیٹ میں پانچ بازیاں باہر رہ گئی تھی اور یہ آیا جی ایک اور کبوتر یہ بھی کاجل جیسے ہی لگ رہا ہے یہ مان سے کبوتر یہ یہ پانچ بازیاں اڑی ہے ایک بازی یہ بیٹھئے تین تین پہ جی ایک بازی بیٹھئے چھے بامن پہ اور تین بازیاں سات کے پار بیٹھئے سات سترہ پہ بیٹھئے سات چون پہ بیٹھئے اور سات اناٹھ پہ بیٹھئے ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارمچ پر دیکھائیے بڑی اچھا وجود تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن پرفارمچ بڑی خطرناک دی یہ کبوتر چھوٹے ہیں پرظاہر دے ٹوٹے ہیں لیکن آپ کے دل دل کے ٹوٹے بھی ہیں ہیں جی دل کے ٹوٹے بھی ہیں تو یہ جی کبوتری دکھا رہے تھے اس آدھ اور بڑی ہی اچھی ایک بار پھر سے بتا دیں جی اس کی چلو دو سو ساٹھ بندے پانچ پھرتوں میں کم سے کم فیسات تھی تین بج کر تین میڈ کی پھر دوسرے نمبر پہ ہی کم فیساتی چھے باون پہ پھر ساتھ سترہ پہ پھر ساتھ چون پہ پھر ساتھ اناٹھ پہ ساتھ چون میں آخری ٹائم کیا سا جی ساڑے آٹھ ساڑے آٹھ ساڑے آٹھ ٹھیک ہو گیا یہ جی ماشاءاللہ نام بولتا ہے جی بڑے آؤٹ گلاس کا بوتر یہ جیٹ دوہزر بیس میں جو رات رہے ہیں جو ساتھ چون تک کی پرفارمس دی ہے انشاءاللہ جی پھر سے ایک بار جی بیسٹ آف لک ہے تمام جتنے بھی کبوتر پرور حضرات ہیں اب دیکھیں شوک کیلئے ہے ہم چل کے آئے ہیں اور استاد نے ہمیں بڑے پیار سے شوک کروایا ہے کبوتروں کا تو یہ ان کی چاہت ان کی محبت ہے جس طرح کا جی سنا تھا اس سے زیادہ بڑھ کے پایا ہے جی اخلاق استاد امیر مختیار خان صاحب کا ایک نظر جالو پہ مارتے ہیں اور اس کے بعد دس منٹ بعد تک اپن استادی شگردی رسم ہوگی پھر سے لائیو ہوں گے ہم لے کر آئے ایک اور کبوتر لے کر آ رہے ہیں دل کے قریب کون سا کبوتر ہے آپ کے ہوتا ہے میرے پاس بھی ہیں تو کھڑے میں جاتا ہوں تو اسے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے فرنگی وہ منگ والے ہیں پھر اس کا شوکر والے ہیں کیونکہ دل بھاغ بھاغ ہو جب میں خاریاں سے جاتا ہوں نا جی جب تو بڑا لمبا سفر ہو جاتا ہے جب جاتا ہوں نا کھڑے میں تو ایک دفعہ دل خوش ہو جاتا ہے کبوتروں کو دیکھ کے چلو اتنا کبوتر آتا ہے تو ایک نظر موسیقی یہ ماشاء اللہ بڑے کھٹے بنائے ہوئے ہیں آپ سا جی نا موسیقی موسیقی جی زریاب بھائی اسی طرح ہی ہے آپ نے جو کہا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہاں ڈسلایک کرنے والے بھی ہوتے ہیں جہاں لائک کرنے والے ہوتے ہیں تو کہ وہاں سے چھتے چڑے ہیں چھتے ہیں ہے کہ یہ بچے بہتے ہیں جی جی یہ ماشاءاللہ بچے چھوڑے میں تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی والیکم اسلام یہ جی آگیا ہے جی امیر مختیار خان صاحب کا موسٹ فیوریٹ کبوتر فرنگی بڑی ہے آج بھی بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہیں یہ پروں میں پروں کے حساب سے لیکن پر بھی بڑے ہیں اگر دم بڑی ہے دم کہاں سے بڑی ہے اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہے تو پر بھی بڑے ہیں دم چھوٹی ہے دم اس کی بیلنس ہے جسنا کبوتر ہے اس کے حساب سے دم ہے کبوتر سے پڑی خیف کرنا جی جی یہ اڑایا ہے اپنا اڑا گے پھر جوڑوں میں ڈال دیا ہے آپ اسے یا بھی اڑے گا جیٹ نہیں آپ یہ نہیں اڑے گا کبوتر کبھی بھی نہیں اڑے گا ریٹائرمنٹ یہ سولہ میں اڑا تھا استاد مہین نواز گزمن صاحب کے خلاف چیتر میں جب انہوں نے ماشاءاللہ کھولیے گا چیلنج کیا تھا پورے پنجاب کو ایک ہم سے ہی وہا رہے تھے اور ان بازیوں میں جیتنے میں اسے پٹھے کا رولتا جب پٹھا تھا جنہیں کہ چھ میں سے پانچ پھرتے ہیں یہ ساتھ کے پار بیٹھا تھا پھر اس کو ہم نے بریڈنگ میں لگا دیا کبوتر کو نہیں اڑایا اس دفعہ پھر اسی وجہ سے اس کبوتر کے پار پٹھی کی چار سال بریڈنگ میں رینے کے بعد بھی یہ کبوتر اس دفعہ چار دفعہ آٹھ کے پار بیٹھا ہے اور زیادہ تر ہٹ کبوتر اسی کبوتر کو جیسے ماشاللہ آنکھیں بلکل پلین سی جیسے سادہ سا کبوتر ہوتے اس طرح کی بڑی پیاری آنکھیں دیکھیں کہ پرفامس بتا رہے ہیں کہ بچوں میں ڈالنے کے بعد بھی اڑایا ہے تو پرفامس وہی رہی ہے کبوتر کی اور اس کی جو ویڈیو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں وہ یہ چیز ہو رہی ہے وائرل کے اس کی دھوم کھلی ہے لیکن پرفامس تو دیکھیں کہ پرفامس بھی اس کی برقرار ہے استاد کا کہنا ہے کہ دھوم ہینڈل ہوتا ہے موو کرنے کے لیے اوپر جانے کے لیے اسمان نیچے آنے کے لیے اسمان جی استاد جی اب ایک کوئی ہمارے جیسے نئے شکلی نظرات کو کوئی پیغام چھوٹا سا یہ یہ کہ شوک جو ہے آپ اپنے وسائل میں رہ کر کریں وسائل سے بڑھ کر شوک نہ کریں ایکسپینسل شوک ہے اور شوک میں یہ ہے کہ آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں ہار کو ہار تصویم کریں کھلے دل پہ اور جیتنے پہ مخالف کو مبارک بیان بازی نہ کریں اور ہار اور جیت دونوں پرداشت کریں جیتنے بھی ذرف کا مقابلہ مظاہرہ کریں جی جی میند سے ہی آپ کر رہا تھا ہے میند بلا سمجھ میند بھی ہو آپ کو آپ کی اور سمجھ بھی اس کے ساتھ دونے چاہیے بے کر رہے ہیں باقی کبوتر اڑانے سے ہی کبوتر آپ کے بنیں گے اور اڑانا کبوتر کبوتر اسمان میں کبوتر کا پتہ چلتا ہے گوڑے کا مجدار میں پتہ چلتا اور کبوتر کا اسمان میں پتہ چلتا ہے کتابی باتیں جو ہیں یہ ایسی اسطلادوں بڑے اسطلادوں کے دکھکے ٹھکوسٹے ہوتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جی 266 بندے ہیں ہے تو پھر سے کافی لوگ اکثر کہہ رہے ہیں کہ استاد جی کو ہمارا سلام کیونکہ نئے آتے رہتے ہیں نا تو پیار بھرا جی استاد کی طرف سے اسلام ہوں بھائی کہ میرے وجہ سے کسی بھائی کی دل ازاری ہوئی ہو تو مارک سخت باتیں بھی کچھ پروفیسر ازارات استاد کے بارے میں ہمیں نے کہتی تھی زبیر حسین صاحب کہہ رہے ہیں میسیج تھا کہ نئے شکلوں کو گمرار نہ کریں ان کو محنت کا درس دیں کہ محنت کریں آپ کمتر اڑائیں گے تو آپ کمتر اچھے بنیں گے جو کمتر اڑائے گا نہیں اسے کمتر اچھے نہیں بنیں گے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں جی استاد کو بیسٹ اف لک کافی دوستوں نے کہا جی کلے خیل پپلان گروپ بیسٹ اف لک دوست اکتر دوست ہمارے ساتھ ہیں جی تو یہ جی پیار بھرا ایک بڑا ہی اچھا پیغام دیا ہے کیونکہ سب سے پہلے استاد نے بات کی ہے وسائل کی کہ پہلے اپنے وسائل کام ہے کہ پہلے اپنا گھر والدین ان کا کریں اس کے بعد پھر شوک میں آئیں اور دوسرا استاد جی کا کہنا ہے کہ چیت اور ہار جو ہے کھیل کا حصہ ہے جیت جائیں تو ویلن گوڈ ہار جائیں تو دوسرے کو مبارک بات دیں جیت کی جی ماشاءاللہ اکمل خان والی باتیں ہیں استاد لوگ کہہ رہے ہیں استاد اکمل خان ہمارے استاد ہے اور انہوں نے کنی باتوں کا دفت دیا کہ آگے بھی یہی پیغام دینا ہے زندہ بات استاد جی اپنے استاد کو فالو کرنا چاہیے اپنے استاد کو فالو نہیں کرتا پھر انہوں نے کام رہتا ہے استاد تو استاد ہے جی یہ تو علم کی سیڑھی ہے استاد تو اور استاد کی عزت کرو گے تو کچھ پاؤ گے کیونکہ میں بھی ظاہر سی بات ہے میں کبوتر میں تو میرا نہیں ہے لیکن ڈیزائننگ کی فیلڈ میں میرا استاد ہے جہاں ملتا ہے عدب سے پیش آتی ہیں جی سلام کرتے ہیں استاد استاد کی بدولت ہی ہے آج آپ بھی اور ہم بھی تو استادوں کے بغیر کچھ نہیں ہے استاد کی عزت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابیوں سے نوازے گا تو اب دو سو انتیس ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں تو اجازت دیں انشاءاللہ تھوڑے دیر بعد ایک رسم ہوگی ادھر ہمارے بڑے پیارے دوست عبدالجبار چکوڑی میانی کے بھائی میاں وکار چکوڑی میانی اور وسیم بیکنا والے اور ہمارے بھائی آئے ہیں نام میں بھول گیا ہوں آپ جی ماجد سیٹ ماجد ماجد سیٹ آپ زہیر کے نعرہ صاحب کی شاگریت ہے نا جی یہ آئے ہیں تو تب تب کیلئے جی اجازت اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ